بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ماری گفتگو رہے گی کرونا کی تیسری لہر اور ہم لوگ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے اردگرد کیا ہو رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کرنا کیا چاہیے یہ ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا بات چیت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے اردگرد کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کرونا کی دوسری لہر کے درمیان پاکستان کے جو فگر سے جو عداد و شمار تھے اس میں آپ دیکھیں تو گراف تیزی سے اوپر گیا ضرور تھا ایک سو تریپن تک ڈیتھ گئیں لیکن اس کے فوراں بعد یہ ہم اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے کہ وہ گراف نیچے کی طرف بھی آ گیا ہم جو دیکھتے ہیں کہ کرونا کا پھیلاو کیسا ہے یا یہ کتنا شدید ہو رہا ہے تو اس میں بسیکلی ڈیتھ ریٹ کے علاوہ جو اصل چیز دیکھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ پوزیٹیو کیسز آ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں گورنمنٹ کہتے ہیں کہ جس علاقے میں آٹھ پرسنٹ سے زیادہ پوزیٹیو کیسز آئے ہم اس علاقے کو لاکڈون کرنے جا رہے ہیں تو بسیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ سو میں سے کتنے لوگوں میں آپ نے ٹیسٹ کیا تو پوزیٹیو آ گیا ہمارے ہاں یہ ریٹ جو ہے آٹھ پرسنٹ کو کئی علاقوں میں اس نے چھوا اور کئی علاقوں میں یہ اس سے بھی زیادہ ہوا تو جب یہ ریٹ آٹھ پرسنٹ سے اوپر جا رہا تھا تو آپ یقین جانے کہ وہاں کی جو ایڈنسٹیشن ہے جو وہاں کی حکومتی مشینری ہے ان کے کان کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کے رسورسز جو ہے ہاسپٹل کے باقی کے ایڈنسٹیشن کے وہ فوراں کنزیوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں کیوں ضرورت پیشاری گفتگو کرنے کی تیسری لہر میں دیکھئے کہ اگر آپ عداد و شمار کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پچھلے ڈیڑھ سے دو ہفتے میں ہمارے ہاں یہ عداد و شمار کے بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں اس لیے اچھے نہیں ہے کہ دیکھئے ہمارا جو دیفٹال ہے جو روزانہ کی چوبیس کنٹے کے اندر آہ شرح اموات ہے وہ دیکھیں وہ سو سے اب زیادہ جانا شروع ہو گئے ہیں مجھے جہاں تک یاد ہے پچھلے ہفتے میں ایک مرتا یہ کہ تیہتر کے قریب ہے لیکن ایک سو ایک سو دس ایک سو سینتیس اور ابھی کالورپرسوں کی جو ہم نے دیکھا وہ ایک سو چالیس تک بھی یہ ڈیٹس گئیں میں آپ کو اس سے بھی زیادہ جو مجھے آج ویڈیو بنانے کی ضرورت پیش آئی مجھے دو تین چار ویڈیوز جو محصول ہوئی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو میں اپنے ملک کی بات کر لیتا ہوں آپ پچھلے ہفتے میں دیکھئے ہمارے کے پی میں جو ایک مشہور جو وہاں کے ڈینٹسٹ وہ چلے گے ڈاکٹر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں سوات کے بہت مشہور جو فیزیشن ہے وہ چلے گے ہمارے یہاں ہمارے اپنے کئی ڈاکٹر حضرات جنگ جو تھے ڈاکٹر حضرات وہ اس دنیا فانی سے چلے گے کرونا کی وجہ سے ڈاکٹر خالد کی امثال لے لیجئے جو گوجرہ والا میڈیکل کالج میں تھے تو یہ وہ فرنٹ لائن جو آپ کرونا کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں دیکھئے کہ کس طرح سے ان کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں آپ اگر جو ہے ڈیس کا میں نے آپ کو بتا دے کہ ہماری ڈیس ریٹ جو ہے وہ ایک دن میں سو سے ڈیڑھ سو کے درمیان اب ہم ہمارا ڈیس ریٹ فال کرنا شروع ہو گیا ہے اگر آپ خطے کی بات کرتے ہیں آپ دیکھئے بھارت میں ایک دن میں تین لاکھ نئے کیسز یہ ریکارڈ تھا خدا کی پناہ اور اگر آپ دیکھیں کہ مریضوں کیا کیا حال ہے تو وہاں پہ ہسپتال بھرے انہوں نے ہسپتال کے باہر ایمبلنسز کھڑی کر کے وہاں انہیں اکسیجن دینا شروع کی اور اس کے بعد سڑک پہ لٹا کے اکسیجن دینے کی ضرورت پیش آئی میں آج سو وہ اپنے وارڈ کے ان لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا تھا میں نے دو یا تین موویز یوں کلپس مجھے مصول ہوئے میں نے دکھائے رات ایک کلپ تھا جس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دے کہ اللہ تعالی اللہ جلال شان ہوئے اگر دنیا سے اگر لوگوں سے بدلہ لینے پہ آتے ہیں تو کیسے بدلہ لیتے ہیں انڈیا کا کلپ ہے جس میں وہاں کا ایک تھانے کا ایک اہل کارہ غالبن جو اس کا ایسا چوہ کا تھانے دار ہوگا وہ انونس کر رہا ہے کہ مسلمانوں آپ کو رمضان کی مبارک ہو یاد رکھئے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے یہی مسلمان تھے جن پہ حملے ہو رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس چھوٹے سے جرسوں میں نے اس کرونا وائرس نے دیکھئے ان کو کیسے اپنے گھٹنوں پہ لا کے پھینک دیا کیسے ان کے ناک نیچے لگوا دی کہ اعلان ہو رہا ہے محلے میں کہ ان ساری برادران سے کہ جناب آپ کا مہینہ رمضان کا چل رہا ہے مجھے پتہ کہ آپ رات کو نماز پڑھتے ہیں تراوی کی اس میں آپ اللہ صاحب سے جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے تو دعا کی دیا گا کہ ہمارے ملک میں جو کرونا جا ہے وہ ختم ہو جائے یہ ایک کلپ تھا دوسرا جو کلپ ہے میں نے اپنی یہ ٹیم جو میرے ساتھ کام کرتی ہے ویڈیو بنانے کے لیے میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا انڈیا کا ایک جگہ بریج کے اوپر سے اور یہ کلپ آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا بریج کے اوپر سے وہ اسے شوٹ کر رہے ہیں ویڈیو بنا کے دکھا رہے ہیں اور وہاں جو ان کا شمشان گاڑ جہاں پہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں مذہبی طور پہ مذہبی رسوم کے طور پہ ایک ایک نہیں ایک ایک لائی میں چار ایسے مقامات ہے کہ جس میں بارہ سے لے کے تیرہ اور ایک جگہ پندرہ لاشیں اکٹھی رکھے ان لاشوں کو جلایا جا رہا ہے اور ان کا کوئی رشتے دار کوئی عزیز و کارب میں سے کوئی ان کے پاس انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے نہیں ہے یہ حالات ہیں جو میں نے ساتھ والے ملک میں جا رہے ہیں اپنے ملک میں واپس آ جائیے رات ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پیمز کی طرف سے نوٹس مصول ہو رہا تھا کہ یہاں آپ کرونا کے وارڈوں میں مزید مریض داخل کرنے کی جگہ نہیں ہے اور یہی سیچویشن ہمارے کچھ اور ہسپتال میں وہاں پہ بھی یہ سیچویشن آ رہی ہے میں دور نہیں جاتا میں آپ کو اپنے ہسپتال کا اپنے وارڈ کا بتا دیتا ہوں کہ یہاں میرے وارڈ کے تقریباً تمام ڈاکٹرز انکلوڈنگ مائی سیلف کسی ایک وقت میں کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں اب جو اس وقت پرابلم چال رہی ہے میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں کہ نرسنگ سٹاف جو ہے اس میں سے جب بھی کسی کا کرونا نکل آتا ہے لامحالہ ہمیں اسے دو دن دو ہفتے کے لیے چھٹی دینا پڑتی ہے تاکہ اسے آئیسولیٹ کیا جا سکے اور ہمیں ہسپتال میں ڈیوٹیز جی ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے میں ہمیں پرابلم کا سامنا کرنا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مریض دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے اپنی امرجنسی کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے کرونا کے مریضوں کو بھی دیکھ رہے ہیں لیکن آپ سوچئے کہ اگر یہ باب اگر یہ موزی جو ہے مرض جو ہے یہ اسی طرح سے ہمارے صحت کے جو ہیلتھ ورکرز جی ہیں ان لوگوں کو متاثر کرتا رہا ہماری ذرا سے لا پروائی کے ویسے ہماری ذرا سے گفلت کے ویسے اگر یہی لوگ خود بیمار ہوگئے تو ہمارا کیا بنے گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ میرے ملک میں وہ سیچویشن آئے کہ جیسے اتر پردیش میں انہوں نے مظاہری نے ایک پورا ٹرک جو ہے آکسیجن سلنڈرز کا وہ لوٹ لیا اور ان کو شدید کمی آ رہی ہے آکسیجن کی آہ سپلائی کی اسی طرح سے ہمارے ارباب اختیار جو ہیں وہ بھی یہاں پہ اس چیز کے مطلب وارن کر رہے ہیں کہ اگر خدا خاصتہ ہمارا سسٹم چوک ہوا تو ہم شاید ہمیں آکسیجن کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے کرنا کیا ہے ایس سو پیس ہم سب کو پتا ہے فاصلہ رکھنا ہے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے ماسک پہننا ہے ظلم کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ویڈیو کو بنانے لگاؤں اتنی معات اتنے واقعات اور جہاں کے اپنے سنے ہوئے نہیں اپنے واقعات بتانے کے باوجود ابھی بھی میری سسائٹی میں کچھ ایک طب کا ایسا جو کہتا ہے کرونا شروعنا کچھ نہیں ہے اسی طرح نہیں ویکھیا آئے گا تو ویکھی جائے گی جس تن لاغے سو تن جانے کبھی ان مریضوں کو ان فیملیز کو ان سے پوچھ کی دیکھئے جن کے سامنے ان کے دوست جائیں انہیں یہ پرابلم ہوئی اور دنیا سے چلے گی یا وہ ریکور بھی کر گئے یاد رکھی جو ریکور بھی کر جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ جسم میں جو توڑ پھوڑ کر چکا ہوتا وارث اس کا بڑی دیر تک آپ کو جہاں سامنا رہتا ہے میرے پاس میرے کچھ دو تین دوستوں کی ویڈیوز ہیں جو بیمارت جنہیں مشورہ لینے کے لیے مجھے وہ ویڈیوز کی ان سے بات پوری نہیں ہوتی تھی اتنا سانسو کرتا بات پوری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کچھ نہ انہوں نے رائے لینے ہوتی تھی کچھ نے کوئی ساتھ میں ایڈوائز لینے تھی اس کے لیے بات کر رہے تھے کرنا کیا ہے ان دنوں میں کوشش کریں کہ اگر مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں بازار مت جاؤں ان دنوں میں کوشش کیجئے کہ افطاریوں سے ابھی ہم آوائیڈ کریں دیکھئے زندگی رہے گی اگلا رمضان آئے گا افطاری ہم ہم کر لیں گے ہم گیٹ ٹوگیتھر بھی کر لیں گے ان چیزوں کو آوائیڈ کیجئے حکومت کبھی بھی کسی بھی زمانے میں اچھی نہیں رہی بڑی تلخواب سے بات کرنے لگا ہوں مجھے یہ بتائیے کہاں کی اکلمندی کہاں کا دانش ہے دو گھنٹے لگ کے میں لائن میں لگ کے شراختی کار دکھا کے چینی لیتا ہوں پندرہ روپے رائد کرواتا ہے جو پچیس روپے اور جاتے ہوئے پچیس روپے جب انہیں بچائے ہیں پینتیس روپے کہ میں سموسے لے جا کے گھر پکوڑے اور اس کے ساتھ جا رہا میں آیاشی کر رہا ہوں کہاں کا کہاں کا ذور گورنمنٹ کو چھوڑیے گورنمنٹ تو کبھی بھی کسی بھی زمانے میں اچھی نہیں رہی میں کسی کی بات نہیں کر رہا کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا نہیں اچھی مان لیتا ہم آپ کی بات آپ تو اچھے ہیں خدا کے واسطے تھوڑے سے دس پندرہ روپے کے فائدے کی خاطر رمضان بزاروں میں رش مت کیجئے وہ بچانا آپ نے کہاں سے بچانا ہے شربت مت پیجئے ان دنوں میں میں ابھی آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا آپ نے اپنی امیونیٹی کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنے شوگر لیولز جو ہیں جو ہم لے رہے ہیں باہر سے ہم جو جسم کے اندر ٹھانس رہے ہیں جو ہم باہر سے دے رہے ہیں کوشش کیجئے اپنی غزاؤں کو سادہ رکھئے اس لیے نہیں کہ ہم حکومت کا سادہ دینے لگے اس لیے نہیں کہ رمضان بزاروں میں رش پڑ گئے اس لیے کہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا ان دنوں میں کرونا کی دنوں میں میں نے اپنی صحت کو ٹھیک کہہ سرکھنا ہے تو صرف دس روپے پندرہ روپے کے فائدے کی خاطر گھنٹوں لائنوں میں مت لگیے کوشش کیجئے اپنے قریب کے بازار جو ہیں قریب کی جو دکانیں ہیں قریب کے جو سٹورز ہیں وہاں سے چیزیں لیجئے اللہ تعالیٰ اس ماہ میں ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں روزہ ہمیں صبر سکاتا ہے تو کچھ اپنا کھانا بھی نہ جائے یہاں سے اگر یہاں میں لے ہوں گا اور اس کی وجہ سے میں اور میرے اردگرد کے لوگ میری فیملی کے لوگ وہ بات سے بچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا عجر دے گا گورنمنٹ کو چھوڑ دیجئے گورنمنٹ میں اگر اتنی عقل ہوتی بجائے کچھ بزاروں پہ جو سبسیڈی دی چاہیے یہ تھا کہ یہ سبسیڈی کی بجائے یہ پورے ملک میں قیمتوں کا استحقام ہوتا ہے پورے ملک میں قیمتیں کام ہوتی آپ نے دس روپے پندر روپے قیمت کر کے عوام کو وہاں ایک قید خانے میں دو دو تین تین گھنٹے لائن میں لگا کے تو آپ نے کیا کیا آپ نے اپنی دیکھئے اس عقل مندی کی وجہ سے دس سے پندر روپے قیمت کم کر کے آپ نے عوام کو ایک جو ہے کلوز سپیس میں جمع کیا اور آپ کرونا پھیلانے کا باعث نہیں بننے آپ خود اس کو پھیلانے کا باعث نہیں بننے لیکن چلیے اگر عرباب حکومت میں اتنی عقل ہمت نہیں ہے میرے اندر تو ہے آپ کے اندر تو ہے فیملی میری ہے آپ کی ہے کہنا یہ تھا فاصلہ رکھئے اتوار بزار چھوڑ دیجئے رمضان بزار چھوڑ دیجئے جو خود صبر کر سکتے ہیں جو خود تھوڑا سا اپنی کھانے پینے کو کم کر سکتے ہیں روزہ میں سبق یہ دیتا ہے اپنے عمل کی طرف دیکھئے میں کیا کر سکتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ عید جو ہے عید الفطر ہے یہ آپ فطرانہ دیتے ہیں فطرانہ دیتے ہیں غریبوں کا ساتھ دینے والی عید ہے تو اگر میں اس دن اپنے ہی ساتھ ستھرے کپڑے پین کے میں بزار میں شاپنگ نہیں کروں گا میں اس کے اگینس نہیں ہوں بچیوں کو چھوڑیاں لے کے دیجئے مہندی لے کے دیجئے آن لائن آسکتی ہیں گھر آسکتی ہیں میں اس کے اگینس نہیں ہوں کہ بچیوں کو چھوڑیاں لے کے دیجئے آپ انہیں مہندی مگوا کے دیجئے لیکن وہاں جا کے رش مت کیجئے کہنا آپ سے یہ بھی تھا کہ شاپنگ کے نام پہ وہاں جا کے حلہ گلہ رش مت مچائیے میری آپ سے جو بہت زیادہ استعداء ہے پلیز رمضان بزاروں کا اتوار بزاروں کا ان کا بھائی کٹ کیجئے وہاں مت جائیے رش والی جگہوں پہ مت جائیے عید کی شاپنگ کے نام پہ وہاں پہ جا کے مت ادھم اتاریے اگر زندگی ہے تو ہم اگلی عیدیں بھی جہیں وہ منا سکیں گے تو ان رش والی جگہوں سے بلا وجہ جو اپنے گاڑی میں بس میں سفر کرنا ہے ویگر میں سفر کرنا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے اگر ہم صرف یہی تین ایس او پیز ہم فاصلہ رکھ لیتے ہیں بزاروں میں عید ملند سے اور ایون اپنے عزیزوں کاروں میں بلا وجہ کا ملنا جلنا جا اسے کم کر لیتے ہیں فاصلہ رکھ لیتے ہیں اگر مجھے کسی وجہ کسی وجہ سے ضرورت کے عمر پر جانا بھی پڑتا ہے ہاتھ ملانا پڑتا ہے یا کچھ چیز اٹھانی پڑتی ہے سینیٹائز کیجئے ہاتھوں کو بار بار دوئیے اگلی بات ماسک کے مطلق جو بھی آپ نے مزاق اڑانا ہے بعد میں دیکھی جائے گے اب پلیز اسے سیریس لیجئے دیکھئے اگر ایک دو بندے کھڑے ہیں ایک مریض ہے ایک صحت مند ہے اگر دونوں نے ماسک پہنا ہوئے تو ڈیزیز ٹرانسمنٹ ہونے کے چانسز نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ کم ہو جاتے ہیں صرف ماسک پہن لیجئے اسی سے ٹرانسمنٹ جائے کافیت تک کم ہو جاتی ہے لاسٹ میں میں اس چیز پہ آجاتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو جن کو بیماری نہیں ہے انہیں کیا کرنا ہے ایک ہی چیز بتانی دی بیماری ان لوگوں کو نہیں ہوتی یا ان لوگوں کے پر آکے حملہ ہوتا بھی ہے علامت نہیں ہوتی جن کی کیا ہوتا ہے جن کی ایمیونیٹی ٹھیک ہوتی ہے ان دنوں میں اپنی ایمیونیٹی کو ٹھیک رکھئے کیسے رکھنا ہے نیند پوری کیجئے بلا وجہ کی پریشانی مت لیجئے نوے کپڑے اگلی ورے بھی بڑھ جانگے لیکن اگر میں زندہ رہوں گا تو ان پریشانیوں میں بزارک جانے کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو نیچے لے کے آئیے اس میں سے نکل جائیے سادہ زندگی بسر کیجئے روزہ تو ویسے بھی ہمیں سادگی کا اور صبر کا درست دے رہا ہے کھانے پینے میں وہ چیزیں استعمال کیجئے جو صحت من ہے جنگ فوڈ چھوڑ دیجئے آپ ان دنوں میں بھلے میرا اس کے بارے گزارہ نہیں ہوتا لیکن کہنا آپ سے یہ تھا وہ جو پندرہ روپے چینی کے وہاں دو گھنٹے کھڑے کے بچاہ کہتے ہو اس کے پانچ سمو سے لاکے وہ برباد کر دیتے ہو ان دنوں میں کھانا خوراک وہ کھائیے افطاری اور سہری میں وہ چیزیں استعمال کیجئے جو میرے صحت کو ٹھیک رکھیں آپ نے اس میں کوشش کیجئے چینی کا کم سے کم استعمال کیجئے آپ نے چینی استعمال کرنی ہے آپ فروٹ کی شکل میں چینی استعمال کیجئے کیونکہ جسم اسے جلدی سے حضم کرتا ہے اور جو شگر کے مریض ہیں ان کے اندر جو صرف چینی یہ شگر آپ لیتے ہیں تو جو ایک دم سے آپ کا بلڈ لیول ہائی ہوتا ہے آپ فروٹ کی چینی استعمال کرتے ہیں تو وہ لیول بھی اتنا ہائی نہیں ہوتا اور جلدی شگر واپس بھی آ جاتی ہے یہی باقی صحت مند لوگوں کے لیے کہ کوشش کیجئے اگر آپ نے امیونٹی اپنی کو ٹھیک رکھنا ہے ان دنوں میں چینی کا استعمال کم سے کم کیجئے اور جو آپ نے کرنا ہے بلکل کیجئے خجور کی شکل میں لیجئے خربوزے کی شکل میں لیجئے پھلوں کی شکل میں لیجئے اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے گا اگر آپ نے کرنی تو اب شہد کی شکل میں لیجئے مختلف پھلوں کی شکل میں لیجئے تو ان دنوں میں آپ نے وہ کھانے استعمال کرنے ہیں جس سے آپ کی اور میری امیونٹی جائے وہ ٹھیک رہتی ہے کھانے میں اعتدال بڑھتی ہے روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں اپنے پیٹ کو یہاں سے یہاں لے آؤں اس میں اعتدال سے کام لیجئے اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹیما نے بتا دیا تھا کہ کھانا میں نے وہ کھانا ہے کھانا میں نے اس طرح سے کھانا ہے کھانا میں نے اتنی مقدار میں کھانا ہے جس سے میری امیونٹی ٹھیک رہے گی تو تینوں ایس او پیز آپ کو بتا دیئے پلیز فاصلہ رکھئے سینیٹائز کیجئے ماسک پہنیے اور چوتھی ایک ہی چیز ہے وہ جو کہا تھا stay positive اپنے آپ میں مصبت رہیے اردگرد کے لوگوں کے لیے مصبت رہیے دوسروں پر تنقید مت کیجئے گورنمنٹ تنقید مت کیجئے یہ دیکھئے میں کیا کر رہا ہوں یہ نہ دیکھئے وہ کیا کر رہا ہے یا وہ کیا کر رہے ہیں میں اس میں کیا کر رہا ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری امیونٹی جو ہے وہ ٹھیک رہے گی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمارے ملک کو تمام امت مسلمہ کو تمام عالم کو جو ہے اس وبا سے بچا کے رکھے اس کے شر سے بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں برکت ارفلاتا فرمائیں وما علینا اللہ البلہ المبین